اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چھے سلائی بلی شلوال جو ہوتی ہے یعنی کندے پانچے بلی شلوال اس کی ڈرینگ شیئر کروں گا یہ تین چار قسم کی چڑھائی ہوتی ہے اس کی تو اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا ویسے تو آج کل جو ہے نا وہ بڑے برگ کے کپڑے ہیں تو سانی شلوال کٹی جا رہی ہوتی ہے لیکن چھوٹے بار میں بھی کٹن میں کپڑے آتے ہیں تو چلیے دیکھیں دوستو اس کا نام دیکھ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام چالیس اس کی لیندھ ہے دوستو اور آٹھ ہنچ اس کا پانچہ ہے تو چلیے دوستو اس کو کٹ کر دیں دوستو کلی اس کی جو نکال لینی ہے حساب میں سے بھی اس کو نکال لینی ہے یہ جو نا اس کو چالیس ہماری لیندھ ہے تو تین ہماری لیندھ ہے تو تین ہماری لیندھ ہے تو تین ہماری لیندھ ہے جس کو فالتی نشان لگا کے ایسے فورٹی تھری پہ دوستو کٹ کر دینا ہے خورتریس میں زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا پانچہ ہو اب آٹھ ہنچ ہمارا پانچہ ہے تو اس کو ہم کپڑا بڑا ہوتا بھی زیادہ گھیل میں ہوتا بھی جتنا ہمارا پانچہ ہوگا اس سے ہم ایک اچ اس کو چھوٹا کٹ رہے ہوں گے دوستو یقینا آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ اس میں نیچے پانچے میں کندے کا آنا ضروری ہوتا ہے تب ہی جو ہےنا بیلنس آتا ہے پانچہ دونوں طرف سے ایک جیسا آ رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کو جتنا پانچہ اتنا ہی کٹ کر دیں گے تو کندے پانچے والی جو سائٹ کی نالی کی سلائی ہوتی ہے اس میں آ رہے ہوں گے اور وہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے دوستو شیپ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے ابھی جتنا ہمارا پانچہ آٹھ ہنچ ہمارا پانچہ ہے یعنی آٹھ دون ہی سولہ ہو جائے گا ڈبل کریں گے تو ایک ہنچ اس میں سے کم کر لینا یعنی پندرہ پیس کو نشان لگا دینا ایسے یہ پندرہ پیس اور اس کو بھی سیدھا کر کے کٹ لیں گے تو چند یہ دوستو اس کو کٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ جو ہم نے پانچے کٹے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ایسے سامنے لکھ لینے ہیں ایسے اس طرح پر جو کنی ہے وہ بھی حساب میں نہیں آئے گی دوستو ابھی اس کا تین چار طرح کا گھیر ہوتا ہے جو لوگ اس کو کھلا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا گھیر یہاں سے ریکھیں اور یہاں تک چوبیس پہ کٹ دیا جاتا ہے تو ڈیڑھ انجھ سلائی میں نکل جاتا ہے تو ساڑھے بائیس تک لے جاتا ہے وہ تیار جو فل گھیر پہنتے ہیں تو جو عام دوسرے گھیر ہیں وہ دیس انجھ پہ بھی کٹا جاتا ہے اور انیس انجھ پہ بھی کٹا جاتا ہے تیس انجھ پہ بھی کٹا جاتا ہے تو یہ گھیر جو ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ ساڑھے سات انجھ یہ ہو گیا آدھائیں یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا اور آدھائیں یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا دوستو تو یہ ہم نے اٹھارہ انجھ گیل تیار دینا ہے کسٹومر کی ڈیمانڈ ہے یعنی یہ فٹنگ میں آئے گا سات انجھ یہ ہو گیا اور یہ بھی سلائی میں نکل گیا سات انجھ کو یہاں پہ رکھ لینا ہے دوستو آدھائیں یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا اور اٹھارہ پہ اس کو ہم نے تیار دینا ہے دوستو آدھائیں یہ ہم نے سلائی کا نشان ایسے لگا دیا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اب اس سلائی سے ناب لیں گے جتنا یہ آ رہا ہے یہ یہاں پہ بارہ آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی بارہ پہ ایک نشان لگا لینا ہے دوستو اور یہاں سے اس کو ساڑھے اٹھارہ انچ پہ آسن کے لیے نشان لگا دیں گے دوستو یہ انیس ساڑھے انیس بیس اور ساڑھے اٹھارہ اٹھارہ تک لگایا جا رہا ہوتا ہے آسن کا نشان دوستو شروع کنیز میں کیونکہ یہ ڈائی یہاں سے چلا جاتا ہے آدھائیں یہاں سے سلائی میں چلا جاتا ہے تو یہ باقی پیچھے وہ تیار رہ جاتا ہے اسی طرح ہمارا پانچہ ہے پانچہ ہے ہمارا آٹھ تو یہ سات انچ پہ ایک نشان لگایا یہ سلائی میں نکل جائے گا یہ سات انچ کو اس پہ رکھ لینا ہے دوستو آٹھ انچ ہمارا تیار پانچہ ہے اور آدھائیں ہم نے یہاں پہ آدھائیں ایک ستر ایسے ہم نے یہاں پہ یہ چلائی مالجن دینا ہے دوستو اور پھر اس کو ایسے سیدھا لائن لگا لینا ہے میرے دوستو یہ جگہ جوہنا ایسے بلکل سیدھی نہیں ہوتی کرب میں ہوتی ہے میرے دوستو اس کو مزید بھی جوہنا کرب میں لے لیتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یعنی یہاں سے اس کو ایسے خوبصورت ایک کرب کی شکل میں ایسے ایسے جوہنا اس اپنے اینڈ پوائنٹ تک یوں کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ سلم فٹنگ میں آ رہی رہو دوستو یقیناً آپ کو اس کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی اب میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس طرف سے دوسرا جانا آپ کو دکھاتے ہیں رنگ کے ابھی دوستو یہ کپڑا ہم نے کٹنگ کر دیا ہوئے کندے کٹ لیا ہوئے ہم نے تو اب اس طرف اس کو جانا صحیح ایڈجسٹ کر کے رکھ لینا دوستو اور پھر اس کو کٹ کر لینا یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی میری آپ سب دوستوں کے ترخواست ہیں لیکن آپ کے ساتھ کچھ لوگ کام سیکھ رہے ہیں سلائی کا کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے پریکٹیکل کام ہے تو انہیں کام سکھانے میں جلدی کریں کام سیکھنے والے جتنے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے کام میں میند کریں پوچس کریں میند کے بغیر جو آنا کوئی بھی آگے نہیں جاتا اپنے استادوں کو بھی اعترام کریں کہ وہ آپ کو علم و ہونت سکھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائکس دیں شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہمارے کام میں آسانیاں نصیب کریں آپ جہاں میں ہیں خوش رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کسی اچھی سی ڈرائن کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ